میرپور ائرپورٹ ایمبولنس میں لے جایا گیا اس کی بہن ایمبولنس میں اس کے ساتھ تھی کہ تب ہی ایک حیران کر دینے والی بات ہوئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس انسان کی حالت بہت خراب ہے اس کے باوجود بھی ایمبولنس میں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا صرف ایک نرس حاضر تھی ایمبولنس سمیت ملٹری کی گاڑیاں ائرپورٹ سے نکلی انہیں کراچی میں گورنل جنرل ہاؤس پہنچنا تھا گورنل جنرل ہاؤس کی دوری ائرپورٹ سے تقریباً 30 منٹ کی تھی ایمبولنس کے ڈرائیور کو معلوم تھا کہ جو شخص پیچھے لیٹا ہوا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے اس لیے ڈرائیور نے سڑک پر موجود گڑوں کا دھیان رکھتے ہوئے ایمبولنس کی رفتار دھیمے رکھی جہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تھا بھی کچھ ایسا ہوا جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا ایمبولنس بیچ سڑک اچانک رک گئی بند ہو گئی پوچھنے پر بتایا گیا کہ ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہو چکا تھا ایک ایمبولنس جس کا کام ہی ایمرجنسی میں مریض کو ہسپتال پہنچانے کا ہوتا ہے اس ایمبولنس اور وہ بھی میلٹری کی ایمبولنس کا بیچ سڑک رک جانا پیٹرول ختم ہو جانا یہ بات اپنے آپ ہی کئی شک پیدا کرتی ہے جس جگہ پر وہ ایمبولنس رکھی وہاں سڑک کے دونوں طرف کھلا علاقہ تھا ہزاروں کی گنتی میں تمبو لگے ہوئے تھے ان تمبووں میں محاضر رہتے تھے محاضر وہ لوگ تھے جو بٹوارے کے بعد ہندوستان سے پاکستان گئے تھے وہ محاضر بیچ سڑک رکی ایمبولنس کو تو دیکھ رہے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ایمبولنس میں وہ شخص موجود تھا جس کی زد کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا جس کی وجہ سے پاکستان بنا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان جانا پڑا جی ہاں دوستو اس ایمبولنس میں محمد علی جنہ تھے بٹوارے کے پہلے سے ہی جنہ بیمار تھے وہ ٹی بی کے مریش تھے جنہ ایک دن میں تقریباً پچاس سگریٹس پیتے تھے بعد میں انہیں فیفرے کا کینسر ہوا لیکن انہوں نے یہ بات دنیا سے چھپا کر رکھی انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو بھی بیماری والی بات اپنے تاکی سیمیت رکھنے کو کہا کیونکہ جنہ یہ جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو ان کی بیماری کے بارے میں پتا چل گیا تو پاکستان بنانے والی موہیم میں کئی رکاوٹے آ سکتی تھی جنہ ان کی بہن فاتیمہ اور ایک نرس ایمبولنس میں موجود تھے پہلے تو کوئٹا سے کراچی تک کا ہوای سفر بعد میں ایمبولنس کا بھی سڑک بند ہو جانا اور اوپر سے گرمی جنہ کی حالت لگا تار بگڑ رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے بعد دوسری ایمبولنس وہاں پہنچی اور جنہ کو گورنر جنرل ہاؤس لے جایا گیا وہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی ڈاکٹروں نے ترند جنہ کا چیک اپ کیا انہیں دوائی دی اور جنہ سو گئے ڈاکٹروں نے فاتیمہ سے کہا کہ اب جنہ کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ کہہ کر ڈاکٹروں وہاں سے چلے گئے تقریباً دو گھنٹے بعد جنہ کی آنکھ کھلی ان کی بہن فاتیمہ ان کے باجو میں کھڑی تھی انہوں نے فاتیمہ کو اشارے سے اپنے قریب بھلایا اور خدا آف اس کہہ کر رات کے دس بج کر بیس منٹ پر جنہ نے دم توڑ دیا جنہ ایک شیعہ تھے لیکن پاکستان کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کا شیعہ والا روپ عوام کے سامنے آئے وہ ان کو انتیم ودائی سننی ریتی روا سے دینا چاہتے تھے لیکن فاتیمہ نہیں مانی اسی لیے وہیں گورنل جنرل ہاؤس میں تین چار شیعہوں کو بلائیا گیا انہی کے حساب سے جنہ کو گسل کروایا گیا نواز جنازہ پڑا گیا اس وقت وہیں گورنل جنرل ہاؤس میں پاکستان کے پہلے پردھان منتری لیاقت علی خان بھی موجود تھے کیونکہ وہ ایک سننی تھے اسی لیے ان کو شیعہوں کی رسموں میں شامل نہیں کیا گیا بعد میں فاتیمہ نے اپنی بھائی کی لاش حکومت کو سوم دی جنہ کو پورے راستری سممان کے ساتھ سننی طریقے سے انتیم ودائی دی گئی جنہ کی موت ہو چکی تھی لیکن ان کی موت پیچھے کئی سوال چھوڑ گئی فاتیمہ کو ہمیشہ سے شکتا کہ جنہ کو ایک ساجش کے ذریعے مارا گیا اس کے پیچھے بھی کئی کارن تھے جنہ کی موت کے بعد فاتیمہ کو عوام کے سامنے کبھی بولنے نہیں دیا گیا تین سال بعد جنہ کی تیسری برسی پر پاکستانی حکومت نے ریڈیو کے ذریعے فاتیمہ کو بولنے کا پہلا موقع دیا فاتیمہ ریڈیو پر بات کر رہی تھی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی تھی لیکن جیسے ہی فاتیمہ نے 11 ستمبر 1948 کی بات کرنا شروع کی ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہو جانے کی بات کرنا شروع کی تب ہی اسی وقت لائیو پر سارن کو بیچ میں ہی روک دیا گیا اس حادثے کے بعد فاتیمہ کا شک یقین میں بدل گیا فاتیمہ نے مائی برادر نام کی ایک کتاب بھی لکھی پہلے تو اس کتاب پر روک لگا دی گئی بہت سال بعد جب وہ کتاب شبی تو اس میں سے کئی اہم چیزیں گائب تھی فاتیمہ کا کہنا تھا کہ جنہ کے قریبیوں نے ہی ان کے ساتھ وشواش گھاٹ کیا ان کو مروایا اگر وہ لوگ جنہ کو دھوکہ نہ دیتی تو شاید ان کے بھائی کی عمر تھوڑی اور لمبی ہوتی آخری دنوں میں جنہ کے قریبیوں نے ہی ان سے دوریاں بنا لی تھی جو لوگ جنہ کو ملنے بھی آتے تھے وہ لوگ ان کا حال چال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ یہ دیکھنے آتے تھے کہ جنہ کتنے دن اور زندہ رہیں گے پاکستان میں حکومت کے لیے بھی جنگ چھٹ چکی تھی لیاقت علی خان جو جنہ کی وجہ سے پاکستان کے پہلے پردھان منتری بنے ان کے ساتھ بھی جنہ کے رشتے آخری دنوں میں اچھے نہیں تھے جنہ کو لیاقت علی خان کی کئی چیزیں بلکل بھی پسند نہیں تھی اور ان میں سے ایک تھی دھارمک کٹڑوات حالانکہ جنہ نے دھرم کے ادھار پر پاکستان کی نیو رکھی تھی لیکن وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایسا سویدھانوں جس میں سبھی دھرموں کو سبھی دھرموں کے لوگوں کو برابر کا حق ملے سممان ملے لیکن لیاقت علی خان سویدھان میں دھارمک کٹڑتا چاہتے تھے اس سب کے علاوہ فاتیما ڈاکٹروں کو بھی جنہ کی موت کا جمعوار سمجھتی تھی کیونکہ ڈاکٹروں کے کہنے پر ہی جنہ کو کوئٹا بھیجا گیا تھا ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ کوئٹا کا موسم جنہ کی صحت کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے ایک انسان جس کی اتنی پوری حالت کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس انسان کو پہلے کراچی سے کوئٹا بھیجنا علاج کیلئے کوئٹا سے کراچی لیانا اور وہ بھی ہوائی سفر ایمبولنس کا بیٹ سڑک پیٹرول ختم ہو جانا بہن کو بولنے تک کا موقع نہ دینا جس ابھی وہ شک تھے جو جنہ کی موت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن حکومت نے کبھی سچائی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ان سبھی پہلوں پر کبھی جانچ ہی نہیں ہوئی تو دوستو یہ تھی محمد علی جنہ کی موت کے ساتھ جڑی ہوئی پوری کہانی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا واقعے میں جنہ کی موت ایک ساجش تھی ہمیں کومنٹس کر کے بتائیے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاجہ ہماری نیکسٹ ویڈیو سیدھا اور سب سے پہلے آپ تک پہنچیں